دوستو اگر آپ بھی روحج شرما کو ہاردیک پانڈیا سے بےہتر کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائی کی ضرور کشوے گا دوستو ہیدر آباد کے خلاف ممبئی کی قراری ہار کے بعد آیا ناریندر موڈی کا بیان ہاردیک پانڈیا کو فٹکار لگاتے ہوئے کی ان سے خاص اپیل جس کو سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے جے آ دوستو ممبئی اور ہیدر آباد کے بیش کھلے گئے رومانچک میچ میں ہیدر آباد کے ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد بھارت کے پردان منتری ناریندر موڈی کا بیان سامنے آیا اس دوران ناریندر موڈی نے ہاردیک پانڈیا کو فٹکار لگانے کے ساتھ ان سے خاص اپیل کی ساتھی میں ان کو لے کر ایک ایسا بیان دیا جس کو سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوگا تو آخر ممبئی کی ہار کے بعد ہاردیک پانڈیا کو لے کر ناریندر موڈی نے کیا کہا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے آردیک پانڈیا اور روحیت شرما میں کون مہان کھلاڑی وقت اپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے ممبئی اور ہیدر آباد کے بیچ کھلے گئے میچ میں ہیدر آباد کی ٹیم کو اپنے گھر پر اکتیس رنوں سے جیت ملی ہے اس میچ میں ہیدر آباد کی ٹیم نے ٹوس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو ستہ تر رن تین وکیٹ کے نقصان پر بنا کر آئی پیال اتحاس کا سب سے بڑا سکور خڑا کیا اور اس کا پیچھا کر ممبئی کی ٹیم دو سو چھ آلیس رن پانچ وکیٹ کے نقصان پر بنا پئی اور میچ کو ہار گئی جہاں پر ہینڈریک کلاسن نے سروادھیک اسی رنوں کی ناباد پاری کھیلی تو وہیں گیت بازی میں پیچ کمنٹس اور جائے دیو اناد کٹ کو دو دو وکیٹ ملے اور اس کا پیچھا کرنے آئی ممبئی کی ٹیم کی طرف سے تھیلک ورما نے سروادھیک 644 کا یوگدان دیا اور ایسے میں ہیدر آباد کی جیت کے بعد ناریندر موڈی جی نے بیان دیا جس میں بھارت کے پردان منتری ناریندر موڈی جی نے کہا کہ اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کو ہیدر آباد کے خلاف کافی بری طریقے سے ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ حیران ہوں مجھے بلکل بھی یقین نہیں ہو رہا ہے کہ آج کے میچ میں ہیدر آباد کی ٹیم میں اتنا بڑا اسکور خڑا کرتی ہوئے گیارہ سالوں کے بڑے ریکارڈ کو توڑ دیا حالانکہ ہیدر آباد کی ٹیم اس میچ کو کافی رومانچک انداد سے جیتی ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس میچ کے اندر اچھی بلے بازی کی اس کو دیکھ کر ہر کوئی ان سے کافی پرہبابت ہو چکا ہے لیکن اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کی خراب گیند بازی کے بعد زبردست بلے بازی دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا لیکن ممبئی کی ٹیم اس میچ میں جیت درج نہیں کر پائی اور اس کے پیچھے ممبئی کی ٹیم کی ہار کا سب سے بڑا کار اور کپتان ہاردک پانڈیا تھے جنہوں نے کافی زیادہ خراب بلے بازی کے ساتھ اچھی کپتانی بھی نہیں کی اور سب ہی کو نراشت کیا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ گجرات کی ٹیم کے پاس اس سب سے بہترین کوچ اور کپتان پچھلے سال آشش نہرا اور ہاردک پانڈیا کی جوڑی کے روپ میں موجود تھے لیکن ہاردک پانڈیا ممبئی کی ٹیم میں چلے گئے اور اب ممبئی کی ٹیم میں جا کر نہ تو ان کا اچھا پردرشن دیکھنے کو مل رہا ہے اور نہ ہی ان کی شاندار کپتانی دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایسے میں ایک بات تو اسپسٹ ہو رہی ہے کہ ہاردک پانڈیا جو کچھ بھی فائدہ گجرات کی ٹیم سے ملا وہ اب ممبئی کی ٹیم میں نہیں مل پائے گا کیونکہ ممبئی کی ٹیم کا انوارمنٹ گجرات سے بلکل الگ ہے اور ایسے میں ہاردک پانڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ واپس ممبئی کی ٹیم کو چھوڑ کر گجرات کی ٹیم میں ہی لوٹ جائیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہاردک پانڈیا کو ممبئی میں زیادہ تر لوگ نا پسند کرتے ہیں اور ایسے میں اگر وہ جلدی گجرات کی ٹیم کو نہیں لوٹیں گے تو پھر یہ ہاردک پانڈیا کے لیے آگے کافی زیادہ دکت پیدا کر سکتا ہے ویسے دوستوں آپ کو کیا لکھتا ہے ہاردک پانڈیا کو گجرات کی ٹیم سے دوبارہ چلے جانا چاہیے یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیشے ہمارے یوٹیوب چینل کو